انسانیت کی میراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہی انسان ہے جو آپ سے دور ہوگا وہی جانور ہے اللہ نے اوپر ایک ہے اللہ نیچے اس کا ایک ہے حبیب ایک سے پیار کیا ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے تو اس کا سادہ جواب تو ہے چالیس سال کی عمر اور کلکولیٹڈ جو میں آپ کو حساب کر کے بتا رہا ہوں چالیس سال چھ مہینے دس دن اور یہ چالیس سال چھ مہینے دس دن ہیں یہ محرم سفر عروی مہینوں کے لیاس ہے جنوری فروری کے لیاس نہیں لیکن میرے نبی نے ان دونوں میں سے کوئی جواب نہیں دیا ابو حریرہ چالیس سال ابو حریرہ چالیس سال چھ مہینے دس دن آپ نے فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات آدم نے پیدائش کائنات سے دو ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی سورہ یاسین کی تلاوت سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے یاسین مجھے قسم قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں کوئی ہستی سامنے موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ تخت ہے نہ تخت ہے نہ عرشہ ہے نہ فرشہ ہے نہ جنر نہ دوزخ نہ جبریل نہ مکائل نہ اسرائیل نہ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے صرف اللہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں انکل من المرسلین آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے موجود ہے ہست تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے پیار کیا انہیں چنع پھر انہیں ہمیں آئیڈیل بنا کے دے دیکھا اس کے پیچھے چھتا جو ہمارا شاعر کہتا ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قدم دے رہے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچائی ہے وہ چیزیں جن کا ہماری آخرت سے تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی ہمارے نبی کے ہم تک پہنچا دی ہمارے نبی خوش کیسے ہوتے تھے غمگین کیسے ہوتے تھے غصے کیسے ہوتے تھے بلاتے کیسے تھے ناراض کیسے ہوتے تھے خطاب کیسے فرماتے تھے بیٹھنے کا انداز کیا تھا کھانے میں کیا پسند تھا سوتے کیسے تھے یہ چیزیں بھی ہم تک ہمارے اللہ نے پہنچائیں میں آپ کو مثال کے طور پر واضح کرنے کیلئے جب ہمارے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے یہ ہمارے نبی کے غم کی نشانی یہ بیٹھنا ایک نشانی تھا کہ آپ اداس پٹھے ہوئے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا پہلے بھی نور تھا اور زیادہ ہو جاتا تھا جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک وین تھی جو ایسے 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 ٹپ 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 کرنے لگتی تھی حرکت کرنے لگتی تھی اس طرح اس طرح اس طرح جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو ہماری طرح پھٹتے تھوڑے ہی تھے اور کھڑے کھڑے بیجتی کر دیں نہیں ادھر سے کوئی آ رہا ہے آپ اس سے ناراض ہیں ابو حریرہ آ رہے ہیں آپ ان سے ناراض ہیں آپ نے دیکھا ابو حریرہ آ رہا ہے تو میرے نبی کا ذرا غصے کا ایزار دیکھو بس یہ میرے نبی کی بڑی ناراض کی ہے سبحان اللہ جب آپ کسی کو بولاتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ ایسے کرتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو پون ہی پھیلاتے تھے جتنی لمبی مجلس ہو آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے آتہیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی واقعی آپ کے بیٹھنے کا یہ انداز تھا اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو دوران گفتگو یہ ہاتھ اور یہ انگو اٹھا یہ حد اس کو اپس میں ٹکراتے رہتے تھے یہ آپ کی باڈی کی حرکت تھی جو بغیر ارادے کے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی ایسے ایسے کرتا ہے کوئی یوں یوں کرتا ہے تو میرے نبی کی یہ غیر ارادی حرکت تھی یہ ہتھیلی یہ انگو اٹھا باتیں بھی ہو رہیں اور یوں بھی فرمات بے ساختہ بغیر ارادے کے آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا احمد اندن صاحب مجھے کہیں تارک جمیل صاحب تمہیں کونگا جی اس سے زیادہ میری اوقات نہیں ادھر سے کوئی بلائے گا تارک جمیل صاحب میں کونگا جی لیکن میں قربان جاؤں ان لوگوں پہ جنہوں نے میرے نبی کی ہر ادا ہم تک پہنچائی اور آج میں چودہ سو چالیس سال بعد آپ کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ادھر سے کوئی بولاتا یا رسول اللہ تو اب یونی کرتے اب یون کرتے جی پورا سینہ دیتے ادھر سے کوئی بولاتا یا رسول اللہ تو اب یونی کرتے اب یون کرتے جی فلتو بجھو ادھر سے کوئی بولاتا یا رسول اللہ کتنا مشکل کام یہ تو مانی کرتے بے چکل اب یون کرتے جی پوری توجہ دیتے تھے اپنا چہرہ اس کے اوپر فکس کر دیتے میرے نبی عزت دیتے تھے عزت دیتے تھے پوری ایک زندگی دیکھ رکھے ہیں جب آپ یعنی چھوٹی سی بات ہے گرمیوں میں باہر سوتے ہیں سردیوں میں اندر سوتے ہیں ٹھیک ہے جب مرضی کوئی گرمی لگی تو باہر بستر بچھا لیا سردی لوگی تو اندر بچھا لیا لیکن میں قربان جاؤں صحابہ پر کتنی باریک اور چھوٹی سی بات ہے جب سردیاں گرمی میں کنورٹ ہوتی ہیں اور آپ حکم دیتے کہ میرا بستر باہر بچھایا جائے تو وہ جمع کی رات ہوتی تھی اور جب گرمیاں ٹھنڈک میں بدلتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں میرا بستر اندر بچھایا جائے تو وہ جمع کی رات ہوتی تھی اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہم تک پہنچی ہوئی آپ کو اجوا خجور پسند برنی خجور پسند دودھ میں تھوڑا پانی ملا کے پیتے تھے کتنی چھوٹی بات ہے دودھ کے ساتھ گوشت نہیں کھاتے تھے گوشت کے ساتھ دودھ نہیں کھاتے پیتے تھے تازہ کھانا کھاتے تھے کبھی باسی نہیں کھایا ماشاءاللہ توڑتے ہفتے ہفتے فرجانج پہ ہونتے گرم کرو تو کھاؤ گرم کرو تو کھاؤ میرا نبی تازہ کھاتے تھے یا فاقہ یا تازہ صرف ایک زندگی میں ایک دفعہ باسی روٹی کھائی حضرت امہانی کے گھر جب آپ آئے تھے حج کے موقع پر اس وقت ان کی دلداری میں آپ نے دو چار لکمیں لے لئے ورنہ یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے جس کھانے پر رات گزر جاتی تھی اس سے نہیں کھاتا تھی ہم تو آٹھ آٹھ دن کے بھی ماشاءاللہ چل رہے ہوتے ہیں پکوان میں آپ کو کتنے نبی کی وہ جو آپ نے کبھی زندگی میں سنی نہیں ہوں گی اور ان کا ہماری جنت دوزر سے بھی تعلق نہیں ہے لیکن میں صرف ایک ذہن سازی یہ کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کی ہر شئے محفوظ ہے ہر شئے محفوظ ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو آپ کی زندگی کی ہر ادا کو ایسے سیمپل بنا کر رہا تھا میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ ایک حدیث سے بتاتا ہوں آپ سفر میں تھے تو رابق جب آپ ہجرت پہ جا رہے تھے ایک بڑی عورت کے خیمے پر رکے تھوڑی دیر جب آپ تشریف لے گئے تو اس کا خامد آیا تو پوچھا آپ کون آیا تھا یا کوئی لگتا ہے کوئی آیا تو وہ تو اس نے چند الفاظ میں ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے کیا دیکھا یہ اس نے بیان کیا تو کہنے لگیں رَأَيْتُ رَجُلًا ذَاہِرَ الْوَضَاءَ اَبْلَجَ الْوَجْحَسِنَ الْخَلْقَ لَمْ تَعِبْهُ ثَجْلَ وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَعْلَ وَصِيمٌ قَسِيمٌ فِي عَيْنَيْهِ دَعْجٍ فِي اَشْفَارِهِ وَطَفٍ فِي صَوْتِهِ سَحَرِ فِي لِحْيَتِهِ كَثَاثَرَ فِي عُنُقِهِ سَطْرَ اَزَجُّ اَقْرَمْ اَكْهَ الْأَحْورِ اِن تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَا وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارَ آپ کو ترجمہ تو سمجھ میں نہیں ہے لیکن رِدم سمجھ میں نہیں ہے کیا موسیقی ہے الفاظ میں کیا موسیقی ہے کیا رِدم ہے کیا نغمہ ہے وہ کہنے لگی اپنے خامن سے کہ میرے آقا میں کیا بتاؤں مجھے یوں لگا میں نے ایک شخص دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر اتر آیا مجھے ایسے لگے کہ چاند ہی انسانی شکل میں ڈھل کے زمین پر اتر آیا ہو ایسا حسن و جمال تھا کہ آنکھ دیکھنے سے تھکتی نہیں تھی وسیم جس کو دیکھ کے جینا بھرے اسے وسیم کہتے ہیں اور وہ دنیا میں ایک ہی آئے ہیں وہ ہیں میرے آپ کے نبی وسیم جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے حسین سے حسین چیز مل جانے کے بعد ختم اس کا قیمت ختم حسن ختم وسیم کسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر بھی دیکھتے رو تو جینا بھرے وہ صرف ایک آئے وہ ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قسیم قسیم کسے کہیں جس کو جدر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے ہر ہر جسم کا حصہ جن کا حسن و جمال سے پرپور ہو اسے قسیم کہتے ہیں خوبصورت آنکھ تھی بلکیں بڑی گول تھی یہاں بال نہیں تھی ماتھا بڑا روشن تھا داڑی بڑی خوبصورت تھی دانت بڑے نورانی تھے آپ کے دانتوں کے بارے میں آتا ہے جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے باہر نظر آتا تھا ایسے شوا کی طرح نظر آتا تھا بلکہ آپ کا چہرہ ہی ایسا نورانی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی سوئی گر گیا چھوٹی سی سوئی اندھیر کمرہ نظر نہیں آ رہی بس سے ٹرٹول رہی تھی اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے آپ کے چہرے کے شوا سے سوئی چمکنے لے تاو ناظر اٹھا تو ایک ذات ہمیں اللہ نے دی ہے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز جن کی پیدائیس سے وفات تک ہر چیز جن کی اللہ نے ہم تک پہنچا جا ان کا نسل ناما ان کا نسب ناما جسے ہم اپنی ذوان میں پیوڑی کہتے ہیں پاپ دادے پردادے نابیوں ہیں ایک دفعہ ہمارے چچا نے نام نکلوائے ہمارے بزرگوں کے جو انگریزوں کے دور کے رجسر تھے اس میں سے سولہ نام نکلے سولہ اس سے اوپر ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے جو بھی تھے تو سولہ نام نکلے تو میں نے وہ سولہ وہ میرے بائینوں کو فریم کروا کے میں نے ان کو کئی دفعہ پڑھا کہ میں یاد کروں اپنے بزرگوں کے نام مجھے یاد نہیں ہوئے میرے نبی کے باپ سبداللہ سے آدم تک اسی نام ہیں وہ میں ہر روز سناتا ہوں ساری دنیا کو سنا چکا ہوں کہ میرے نبی کے پیوڑی میرے نبی کا نصب پوری کائنات میں سب سے آدھا ہے سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا میرے والدین میں سے آدم سے لے کر عبداللہ تک کسی سے بدکاری نہیں ہوئی کسی سے زنا نہیں ہوا سب پاک پامن ہیں اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور ہوتا اس باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا یا نور نظر آتا تھا حضرت حاشم بازار سے گزر رہے تھے جہودی عورت کی نظر پڑھ کہنے لگے حاشم جوم لینا ہے لے لو ایک رات میرے ساتھ گزارو تو انہوں نے فرمایا میں عزتدار آدمی ہوں تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی وہ ان کی شادی ہوگی حضرت سلمہ سے چند دن گزرے تو وہ مدینہ کے بازار میں تھے تو وہ عورت آگے سے آ رہی تھی تو حاشم نے ان کو روک لیا اور فرمایا کہ مجھے تم گناہ کی دعوت دے رہی تھی شادی کر لو دوستہ یوں دیکھا پھر کہنے لگے حاشم مجھے غلط نہ سمجھنا میں عزتدار پاک دامن عورت ہوں میں بازاری عورت نہیں ہوں تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا میرے جی میں ہے کہ وہ میرے پاس آ جائے لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا وہ لیکن اب مجھے کوئی حاجت نہیں ہے میرے نبی کی نسل عبداللہ سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن كلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیمہ بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناعش بن ماقي بن عیفي بن عبقر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سمر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوا بن عادي بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن فائد بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن ماتوشال بن ادریس بن يرد بن ملحال ایل بن قنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیه السلام اللہ علیه السلام